بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست میں بھائیوں کو احساس پراغرام کا دوسرا مراللہ کل سے شروع ہو چکا ہے لوگوں کو اسمس مصول ہونا شروع ہو چکے ہیں رقم مصولی والے تاریخ والے آج صبح سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا ہے باسوں سے جن کو آج رقم مصولی والے میسج جن مصول ہوئے ہیں تو اس میں ایک بات میں کینئر کرتا چلوں ایک خاندان میں صرف ایک فرد کو بارہ ہزار روپے ملیں گے تمام لوگوں کو نہیں ملیں گے اب وہ ایسا رہا ہے کہ ایک خاندان میں ایک فرد کی پیسے کو احل کر کے خاندان کو بارہ ہزار روپے دے رہے ہیں اب گھروں میں لوگوں نے تمام لوگوں نے اپنا پناہ فنانسی کارڈ نمبر ایٹ ون سیون ون پہ یا ایٹ زیرو سیون زیرو پہ تھنڈ کیا ہوا ہے تو ان رپلائی احساس پراغرام تھی طرف سے ان سب کو ایک ہی میسج آ رہا ہے کہ اگر ان کی والدہ احل ہے یا والدہ والدہ احل ہے تو ان کو ایک میسج آ رہا ہے کہ آپ اپنے شنالسی کارڈ کامرا اپنے قریبی سنٹر پر جا گے فنانہ تاریخ سے اپنا بارہ ہزار روپے وصول کر لیں اب لوگ ایسا کر رہے ہیں جن جن کو گھر میں میسج آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی رش ہے ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے عملے کا بھی لوگ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات ایک ذہن میں رکھئے کہ ایک خاندان میں گھر میں صرف ایک فرد کو بارہ ہزار روپے ملیں گے تمام لوگوں کو ارگز نہیں ملیں گے لہٰذا جس کا نام کا ایس ایم ایس آئی ہے جس کے چنانچ کارڈ والا نمبر والا ایس ایم ایس آپ کے پاس آئی ہے صرف اس فرد کو لے کر وہاں پہ جائیں یا وہ فرد وہاں پہ جائے اور اپنے بارہ ہزار روپے وصول کر لیں اب ایس ایم ایس آ کیا رہا ہے لوگوں کو اکثر لوگ کر رہے ہیں جن کوئی پہلا ہے ایس ایم ایس مصول ہو رہا ہے وہ ہی اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے وہاں پہ پہن جاتے ہیں تو تیسرا اور آخری ایس ایم ایس ہے جس کے بعد آپ نے وہاں پہ رکم مصول کرنے کے لیے جانا ہے اس کیا جو اس پہ ایس ایم ایس میں لکھا کیا ہوا ہوگا وہ کچھ ایسے ہوگا کہ فور ایکزمپل زاہدہ پروین آپ اپنا اصدرشنہ تھی کارڈ کے ہمارا پندرہ اپریل سے اپنے کسی قریبی مرکز میں جا کر رکم اپنی رکم بارہ ہزار پر وصول کر لیں جب تک یہ ایس ایم ایس نہیں آ رہا آپ کے پاس آپ ہرگز ہرگز نہ جائیں سنٹر پہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اور آخر میں پھر وہی بات کر دوں کہ خاندان میں صرف ایک فرد کو پیسے ملیں گے باقی لوگوں کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اب جانا کہاں پہ پیسے لینے کیلئے لوگ کافی پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ دائیں بھائیں دونتے پھر رہے ہیں کہاں پہ مل رہے ہیں پیسے تو واسو یا منڈی سٹی میں جتنے لوگ ہیں ان کے لئے شیدہ اور ہائی سکول ہے وہاں پہ سنٹر بنا ہوا ہے وہاں پہ جتنے واسو کے لوگ ہیں منڈی سٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ جائیں اور اپنے پیسے وہاں سے جا کے وصول کر لیں اور براہی میرے بانی کہ ایک ہندان میں صرف ایک فرد کو پیسے ملیں گے تمام لوگوں کو اگر وہ ایسے میسہ آ رہا ہے تو تمام لوگ وہاں پہ نہ آ جائیں ایک ہندان کے باقی ایک فرد کے علاوہ کسی کو باقی کو پیسے نہیں ملیں گے شکریہ تمام دوستوں کا مہربانی